موسیقی اسلام علیکم مزدفر خان آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نو ٹی وی آئیے دالتے ہیں اس خبر پر ایک نظر ٹی پی سی سی ایکٹیو پرسن عثمان محمد خان افضل خان جنرل سگریٹری ٹی پی سی 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 سید نظام الدین اسپوک پرسن ٹی پی سی سی مطین شریف اور دیگر کارکنان نے آج وقبورٹ چیرمن محمد سلیم ڈپٹی سی ای او سائف اولا ڈی ایس پی قاجہ مہیندین سے ملاخت کی اور وقبورٹ لائن کے پانچ مدوں پر بات کی عثمان محمد خان ٹی پی سی سی نے بتایا کہ وقبورٹ چیرمن جناب محمد سلیم نے آج یہ تیقہ دلایا ہے کہ اس معاملوں پر ہم جل سے جل کاروائی کریں گے اور آئیکشن لیں گے مزید انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا ہے دیکھتے ہیں تلنگانہ وقبورٹ میں ایک ہزار نوکری دے سکتے ہیں ایک ہزار ادمی بولڈروں میں آپ کو وقبورٹ میں آج کی تاریخ میں تین ہزار ایک سو چالیس کیسے پینڈنگ ہے ساٹھ ایمپلوائز ایک لاکھ اکر زمین کے کو کسا حفاظت کریں گے دو ہزار اکیس ہم وقبورٹ آئے یہاں پہ ہم ایک پانچ مدے لے کے آئے تھے جس میں سے ایک خودباللہ پور جہاں پہ مسجد خوبا ہے اس کے اطراف میں خبرستان ہے جس کی بانڈری نہیں رہنے سے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہاں پہ غیر غلط کام ہو رہے ہیں اور گاڑیاں پارک ہو رہے ہیں برحال بہت کچھ ہو رہا ہے تو آج ہم نماندگی کریں چیرمن صاحب سے اور چیرمن صاحب امیڈیٹلی ہمہ کو تیخون دیئے ہم یہاں پہ کنسنٹ آفیسر سے بھی ملے وقبورٹ کے اور اس ایریے کے جو انشارج ہے ان کو بھی یہ لیڈ دیئے یہ تمام لوگ ہم کو تیخون دیئے اور خودباللہ پور کی تمام ٹیم میرے ساتھ آئی یہ لوگ میرے کو کونٹیک کرے تھے اور الحمدللہ یہ کام کم سے کم ایک ہفتے دس دن میں کرا دیں گے بولے آج ہم یہ اپلیکیشن لیے اور اس کی تمام ڈیٹیل دے دیئے انشاءاللہ ہم دس دن کے بعد اس کو پھر فالو اپ کریں گے نیکسٹ ہم ٹولی چوکی کلچن کولنی میں ایک مسجد ہے مسجد ابو بکر وہاں پہ آیا ہے ہم وہاں پہ یہ مسجد تھی پہلے مسجد خطوب شائی تھی جس کو شہید کر دے کے توسی کر دے کے وہاں جو پلوٹنگ کرے تھے اس ٹائم پہ اس کو توسی کر کے بنائے وہاں کے مسجد کے یہ ملگیاں ہیں یہ ملگیوں کو کوئی غیر معمولی شخص اپنے ذاتی بتواتے ہوئے اس شٹروں کو توڑ دیا بغیر یہ وہاں کے مسجد کے قرائداروں کو بول کے جس سے قرائداروں کا کافی لقصان ہوا اور وہاں کے لوگ میرے سے اپروچ ہوئے میں ان کے قرائے کے ریسپس دیکھا اس کے بعد وہاں کے ایف آئی آر پولیس آکے وہاں پہ ایف آئی آر بک گئی مگر اس کی انفارمیشن وغبوٹ کے کانوں تک نہیں گئی وہاں کے انسپیکٹر سبحان تک نہیں گئی اس کے بعد جب آ کے ہم یہاں پہ بات چیت کریں تو وغبوٹ اب تیخون دی کے وہ مسجد کے جو ملگیاں ہیں اس کو مسجد میں ہی دیں گی اور وہ مسجد کے ملگیوں کا جو لقصان ہوا اس کا کام کروانے دیں گی اور وہ مسجد کے ملگیاں پھر وہاں پر بحال ہو جائیں گے اور وہ مسجد کے لوگ جو قرائدار ہے وہ مسجد کی ملگیاں استعمال کرسکیں گے اور جو اناصر اس کو اکپائی کر رہا ہے اس پہ مغبوٹ کی طرف سے بھی ایف آئی آر بک ہوگا تو میرا بولنا یہ ہے کہ جو مساجد خطوب شاہی دور کی ہوتی ہے اس کے نام مت چینج کریے اگر اس کا کوئی نام بھی آپ چینج کر رہے تو اس کا نام کے ساتھ اس کی پرانی فوٹو اور اس کا پرانا نام رہنے دیجئے تاکہ اس کی گزیٹ کے حساب سے وہ مسجد کا حق وہ مسجد کو مل سکے اور اس کے جتنی بھی زمین رہ سکی مل سکتی آج کسی کو نہیں معلوم ہوں گا یہ مسجد پہلے ایسی تھی تو لہٰذا میں عدباً گزارش کر رہا ہوں نیچر آف مسجد چینج مت کریے پرانی مسجدوں کو شہید مت کریے آپ کو اگر توسیح کرنا ہے عوام سے چندہ کریں گے آزک بازک کے بیلڈنگ خرید کے توسیح کریں گے لیکن ایک میوزیم کا طور پر تو بھی مسجد کو رکھ دیئے وہ مسجد گوائی دے گی ہائی کورڈ میں بھی مسجد گوائی دے گی سپریم کورڈ میں بھی مسجد گوائی دے گی اپنے آنکھوں کو بھی مسجد گوائی دے گی مسجدوں کو شہید مت کریے پرانے مسجدوں کو نہیں توسیح کے نام پر اس کے بعد ہم تیسرا مسئلہ لے کے آئے تھے جیڈی میٹلا میں ایک انورا کالیج کے انجینئرنگ کالیج کے سامنے ایک گمز ہے اس کی وقت پروپرٹی ہے وہ پروپرٹی پلوٹنگ ہو رہی ہے ابھی چیرمن صاحب ایمارو سے بات کرے رکاتے بولے اس کے بعد ہم پریویسلی آئے تھے اندگل مارگل منڈل میں جہاں پہ دس اکر پہنتیس گھنٹے وقف آرازی تھی اس آرازی کے لئے آئے تھے ایمارو کو لیٹرز چلے گئے ابھی سی او صاحب ابھی سگنیچر کر کے لیٹرز دیے ابھی تو کام سٹارٹ ہوا لیکن اس کے پیچھے ہم کو محنت بہت کرنا بڑتا واپس شادنگر کا ہم علاقے دیئے تھے شادنگر میں وہاں پہ گیارہ اکر زمین تھی تیتیس اکر تھی جس میں سے گیارہ اکر پلوٹنگ ہو گئی اور ریجسٹری ہو گئی یہ تمام چیزوں کے ہم مسئلے علاقے دیئے ہمارے سے جیتنا ہوتا ہم بالکل کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بھی ہم متنہی بول سکتے جیتنا یہ کام کر سکتے کیونکہ اس کے لئے جو سیاستدان چن کے آئے ہیں جو منتخب ہوئے ہیں اور جو وغبوٹ میں بورڈ میمبرز ہیں یہ ان تمام کا کام ہے چیف منسٹر کو ایک ریپریزنٹیشن دیجئے ساٹھ ادمی کا وغبوٹ ہے ایک لاکھ اکر کے اوپر وقت کی زمین ہے ساٹھ ادمی کا وغبوٹ ہے جس میں سے بیس تو بیمار رہتے اور کچھ آتے نہیں تو وغبوٹ بیس ادمی سے ایک آفیس نہیں چلتی چھوٹی سی وغبوٹ کیسا چلیں گا اور وغبوٹ میں آج کی تاریخ میں تین ہزار ایک سو چالیس کیسز پینڈنگ ہے نہ کوئی ریجسٹر آفیسر کے نے اس کا سٹیپ پڑھا ہوا ہے ریجسٹری ہاں ہو رہے ہیں وقف کی پروٹنگز ہو رہے ہیں گھرہ بن جا رہے ہیں سب بن جا رہے ہیں بالاپور میں بھی سب بن گیا مسلم خیادت ہوتے پہ بھی بن گیا تو اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونا چاہیے جب آج ایسا دور چل رہا آپ کا آپ کی اتنی لاکھوں اکر کی وقف زیادہ دے یہ آپ نہیں بچا سک رہیں اور یہ آپ نہیں روک سک رہیں تو کل آپ کا کچھ بھی نہیں رہیں گا آج اتنی آپ جائداد رکھے آپ پیون کا کام کر رہے ہیں آپ اتنی جائداد رکھے آج ہم آٹو چلا رہے ہیں آج اتنی جائداد رکھے ہم کنری کا کام کر رہے ہیں لہٰذا اس کو یوٹیلائز کریے اس کو ایڈوکیشن کے حساب میں لیجئے اس کی جو بھی پروپرٹی ریجس کو سیکیور کریے اور کم سے کم کم سے کم یہاں پہ وغبوڑ تلنگانہ وغبوڑ میں ایک ہزار نوکری دے سکتے ایک ہزار آدمی بول رہوں میں آپ کو اور ہیدر آباد اور سیکندر آباد میں چالیس کم سے کم آفیسرز دالنا پڑیں گا جو وف کے زیادہ نہ بچیں گے ایک آدمی کتہ پھریں گا ساٹھ ایمپلائز ایک لاکھ اکر زمین کے کو کیسا حفاظت کریں گے ساٹھ ساٹھ ہزار کے حساب سے کریں گے چھچے ہزار کے حساب سے کریں گے نہیں کر سکتے تو میری اپیل ہے جو لوگ چن کے آئے ہیں اور مسلمانوں کو بولیں کہ ہم آپ کے چیزوں کی تحافظ کریں گے سب سے پہلے آپ کے حلقوں میں اتنے مساجد غیر آباد ہے اس کو آباد کروائیے اس کی جو وقف زمین ہے وہ دلائیے اور بالاپور کے لیے بھی آپ لوگ آگے بڑھئے میں تمام چیز کی ڈیٹل تو خیر بات میں دوں گا جتنا ہم کو لیڈ مل رہی ہے میں نظام بھائی کے ساتھ مطین بھائی کے ساتھ برابر آ رہا ہوں یہ ہماری طاقت ہے ہم پورے مل کے آ رہے ہیں اور عوام سے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں آپ تمام لوگ ہمارا ساتھ دیجئے یہ آپ کی اور میری اور خوم کی چیز بچانا ہے ہم کو تو بلکل کام کرنا ہے ہر پارٹی کے آگے کہ کارکون کو بول رہا ہوں آئیے میرے پاس بلکل ساتھ دیجئے ہم بلکل آئیں گے وقبوٹ نماندگی کریں گے شکریہ سلام علیکم